بارہ نبی اول کا ہمارا جلوس ہے یہ میرے پر دادا باب فضل حسین صاحب کے وقت سے چل رہا ہے جو کہ دادا جی نے اللہ بخشے چودری فضل حسین نے شروع کیا تھا تقریباً پچاس سال ہو گئے ہیں اس وقت لوگوں کو اتنا چل رہا ہے میرے گھر والے قربان ہیں آج کے رسول سے اور میری آنے والی نسلیں ان سے قربان جی اسلام علیکم ناظرین بھی آنے والی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سیئے تاہر محیودی جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی سماجی شخصیت چودری محمد آمر اکرم گجر صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بارہ رب العول کے دن ایک مرکزی جلوس بہت بڑا مرکزی جلوس نکلتا ہے اس حوالے سے ان سے جانتا ہے یہ مرکزی جلوس کتنے سالوں سے نکالا جا رہا ہے اور کہاں سے شروع ہو کر کہاں تھا کہ اختتام پذیر ہوتا ہے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام فیملی کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے جو سارے اہلِ بطن اور اہلِ اسلام کو مبارک بات دیتا ہوں بارہ رب العول کی یہ جلوس میرے دادا جی نے اللہ بخشے چودری فضل سے ان نے شروع کیا تھا تقریباً پچاس سال ہو گئے ہیں اس وقت لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا کہ بارہ رب العول کو دن جو ہے کتنا مبارک ہے اور یہ نہیں پتا تھا کہ نبی پاک کی ولادت باسعادت کا دن ہے کچھ لوگوں کو پتا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے یا جو روشنی ہے لیکن ہماری طرف جو ہے لوگ جو ہے ان کو اتنا نہیں تھا پتا کہ یہ لاعلم تھے اس بات سے تو انہوں نے شروع کیا تھا اور اس وقت سے تقریباً پچاس سال ہو گئے ہیں یہ ہمارے گاؤں سے شروع ہوتا ہے اب جو ہے وہ پہلے اپنے گاؤں سے شروع کیا تھا انہوں نے اور ادھر مرید کے تاکات آتا تھا غلہ منڈی میں اختتام ہو جاتا تھا راستے میں لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے تھے لوگوں نے منتیں مانگی ہوتی تھی کوئی جوس پلا رہا ہے کوئی اوپر سے پھول پھینک رہا ہے کوئی لڈو کھلا رہا ہے تو اس طرح لوگوں دروازے بھی بنائے ہوتے تھے ان کو انام بھی دیے جاتے تھے اس طرح ایستہ ایستہ جلوس غلہ منڈی میں آکے اختتام ہوتا تھا لیکن اب یہ ان کے مزار سے شروع ہوتا ہے الحاج بابو فضل سین سے کے مزار سے حاج صاحب کے اور اسی طرح اسی روٹ پہ مرید کے تک آتا ہے اس طرح ایستہ 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 کیونکہ وہ دوست راستے میں پانچ داس منٹ پندرہ منٹ جو ہیں وہ کھڑے کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے کتبرک لے کے جائیں اور ادھر کو دو چار باتیں کر کے پھر آگے جائیں تو اس لیے ان کو انامات بھی دیے جاتے ہیں جو دروازے اچھے بناتے ہیں جو نئی جنریشن جوان لڑکے ان کی حسلہ فضلہ ہی کرنے کے لیے اور ان کا شوق بڑھانے کے لیے ان کو تھوڑا بہتا انام بھی دیا جاتا ہے اور اس طرح یہ جلوس مشا کی طرح آکے غلہ منڈی مرید کے میں اختتام پذیر ہوتا ہے اچھا یہ جو ایک آئین پاس کیا گیا تھا ختم نبوت کے حوالے سے انیس سو چہتر میں ظلفکار علی بھٹو نے جو آئین پاس کیا تھا کہ قادیانیوں کے خلاف کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس سوالے صاحب کا کیا کہنا ہے وہ آئین بڑا اچھا تھا بلکہ دیکھا جائے تو بھٹو صاحب نے علیت قرار دے اور وہ ان کو علیدہ کر دی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو اس میں سے بڑے مسئلے مسائل اور فساد تھے اور جو دشمنین قوتیں ہیں اور برونی ایجنسیاں انہوں نے اس بات کا بڑا فائدہ اٹھانا تھا اور یہ اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے پیچھے کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملکی مفاد کے خلاف کام ہمیشہ کرتے رہتے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے جب سے پاکستان وجود میں ہے اس وقت سے جو دشمن اناثر ہیں اور برونی ایجنسیاں انہوں نے کام اپنا جاری رکھا ہوا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا لیکن اس طرح کے کام جو شوشے اور غلط جو چیزیں ہمارے دین کو نقصان بن جاتی ہیں وہ انہوں نے شروع کی ہوتی ہیں اور میرے خیال کے مطابق یہ ان کے جو مرضائی ہیں ورنہ آئے روز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی فساد ہوتا تھا اب بھی چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں کہیں کلمہ انہوں نے لکھ دیا یا کچھ اور کر دیا اس طرح کی غلط حرکت ٹھیک ہے تو اپنی عبادتگاہ میں تو اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں لیکن شوکریہ یہ تھے مریدکے کی واحد سیاسی سماجی شخصیت چودری آمر اکرم گجر صاحب جن سے گفتگو کر کے بہت ہی اچھا لگا جو میں موجود ہوں ڈسٹرک شیفپورہ کے قدیم گاؤں لامڑے میں جہاں پر میں اپنے کسی وزر کے طور پر آیا تھا مجھے چودری آمر اکرم گجر صاحب نے یہاں پر بھلایا تھا جس طرح ہی میں آیا انہوں نے ملاقات کے دوران مجھے بتایا کہ ہمارا جو ہے نا ایک بہت ہی جو ہے نا روایتی مرکزی جلوس ہے بارہ ربیل اول کو نکالا جاتا ہے یہاں سے بہت ہی پرانا اور میرے ساتھ مجود ہے چودری آمر اکرم گجر صاحب کے صاحب زادے چودری عمیر گجر آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ مرکزی جلوس جو ربیل اول کا ہے سرکار کی آمر کا جو جلوس لے کر جاتے ہیں مرید کے میں بارہ ربیل اول والے دن یہ کتنا پرانا ہے کتنے عرصے سے یہ جلوس کو نکالا جا رہا ہے جی اسلام علیکم پہلے تو میں بین این نیوز کا بڑا شکر قضار ہوں دوسرا یہ کہ یہ جو بارہ ربیل اول کا ہمارا جلوس ہے یہ میرے پر دادا باو فضل سیند صاحب کے وقت سے چل رہے اور جو کہ آج تک ہم اس کو اس روایت کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ جلوس کو ساٹھ سال ہو چکے ہیں یہ پیدل شروع ہوا تھا اس کے بعد گھوڑوں پہ ہوا تھا اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ گاڑیوں میں اور جس طرح پھر لوگ آج کے وقت کے مطابق یہ چلتے ہیں اور ہمیں بچپن سے ہی ہم یہ دیکھتے آئے ہیں اور جو سے لوگ زلہ شیکوں پر آئیس کے اندر شمولیت کرتے ہیں آج کے رسول اور یہ سارے جو ہیں بیچ میں بہت سے اقتربال جو ہوتے ہیں بہت شاندار چھوٹے ہوتے سے میں دیکھتا آ رہا ہوتے ہیں اور میں بس یہ جتنی بہت انسان کی حیثیت ہے میرے خیال سے ایک آج کے رسول ہونے کے ناتے جس اپنی حیثیت کے مطابق وہ جس طور پر بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جلوس ہوں کچھ لوگ جس طرح بھی کر سکتے ہیں ان کو اسی طرح بارہ ربیل اول میں اپنا کرنا چاہیے اس کو ایک منانا چاہیے اور ایک آج کے رسول ہونے کا ثبوت اور اپنے جو سے جتنا ہی کر سکتے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے مطمئن موت کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے جی اللہ پاک نے جس طرح کہا ہے کہ محمد تیرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی آئے گا تو اس پہ جو ہے کوئی کمی پیشی رہ نہیں جاتی اور جو دعویٰ کرے ایسا کہ نبی کا تو اس کے خلاف تو ہماری جنگ ہے اور یہ تا قیامت ہماری جنگ رہے گی اور میں میرے گھر والے قربان ہیں آج کے رسول سے اور میری آنے والی نسلیں ان سے قربان کر رہے ہوئے تھے ہم ادھر کام شام کر رہے ہیں اور جلوس آ رہا ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں اور دے گے آئیں گے وہ پکوائیں گے اچھا کھانا بنائیں گے اور لوگوں کھلائیں گے انہوں کی خدمت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم جتنا ہم سے ہو سکا ہم کریں جی چودری آمر اکرم گجر اور اس کے صاحب زادے نے بتایا کہ ہمارا قدیمی مرکزی جلوس مرید کے میں بارہ رب الاول والے دن ہزاروں کی تعداد میں مرید کے میں پہنچے گا یہ رب الاول کا جلوس مرید کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں نکالا جاتا ہے کیونکہ رب الاول کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے موسن انسانیت پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس دنیا اور اس کائنات میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور روحانی خلاق کے ذریعے دنیا سے نہ صرف کفر شرق اور جہالت کے طریقےوں کو دور کیا بلکہ انسانیت کی خلاق شرافت وقار اور سنت شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا